اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے اور تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی تم سے آزادی کی تحریر لکھوانی چاہے تو تم اس کے لئے تحریر لکھ دو اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو اور اللہ تعالی نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہے تو تم انہیں دنیا کی زندگی میں فائدے کے لئے استعمال نہ کرو بدکاری پر مجبور نہ کرو اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالی ان پر جبر کے بات بخشش دینے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دوسری بات بتائی وہ یہ کہ اگر کوئی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ کوشش کر رہا ہے اس کے باوجود اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے تنگی کی وجہ سے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کریں اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ بتایا کہ جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو وہ نکاح کر لے کیونکہ یہ نظروں کی حفاظت کرتی ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لئے کہا کہ وہ لوگ روزہ رکھے کیونکہ یہ شہوات کو توڑنے والا ہے لہذا جب تک آپ کے پاس نکاح کے راستے نہیں ہے تو روزہ رکھنا چاہیے تاکہ معاشرے میں برائی اور جو بدکاری وغیرہ کے جو امکان ہوتے ہیں انسان اس سے بچ سکے اگر روزہ کی حالت میں ہوگا تو وہ شہوات کو توڑے گا لہذا انسان کو چاہیے کہ اس راستے کو اختیار کرے جن راستوں کو شریعت نے بتایا ہے اب اس کے بعد جو گلاموں کے حکام وغیرہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ گلاموں کو استعمال نہ کرو اسی طرح سے جو ہے ان کے لئے راستے ہموار کرو لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو غلام بنا دیا غلام بنا دیا لیکن جب آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالی نے بے شمار راستے سے بنا دیئے کہ جس کے ذریعے سے غلاموں کو آزاد کیا جائے ان کو جو ہے غلامی سے آزادی دلائی جائے ایسے بہت سارے راستے اللہ اس کے رسول نے بنائے ہیں تاکہ یہ چیزیں جو ہے معاشرے سے کم ہوتی جائیں تو اسلام نے غلام نہیں بنایا بلکہ غلامی سے تو اسلام نے آزاد کروایا ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھ رہتے ہیں کہ کفار نے اور مکہ کے مشرقین نے کتنی تکلیف ہے آپ کو دی ہر اعتبار سے آپ کو جو ہے پیشکشے کی جب آپ نے وہ نہیں مانا تو پھر آپ کے پاس آ کر کہ آپ کو اور کئی پیشکشے کی آپ نے اس کو بھی ٹھکرا دیا کہا کہ تم ہمارے معبود کی عبادت کرو ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے اللہ کے نبی نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اللہ کے نبی پر جانی حملہ کرنے کی کوشش کی جان لینے کی کوشش کی اس میں بھی ناکام رہے اللہ رب العالمین نے اس میں بھی آپ کی حفاظت کی تو اب وہ ان لوگوں نے پھر سے میٹنگ کی اب وہ زیادہ حیران ہو گئے وہ زیادہ پریشان ہو گئے ان لوگوں نے پھر سے میٹنگ کی چنانچہ ان میں کا ایک شیطان تھا ندر بن حارس اس نے ان لوگوں کو قریش کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ واللہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آ پڑی ہے جب وہ جوان تھے تو تم میں وہ سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی تھے لیکن جیسے ابھی وہ بوڑے ہو رہے ہیں وہ تمہارے اوپر بھاری پڑ رہے ہیں اور تمہارے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں تم کہتے ہو کہ محمد جادوگر ہے یقیناً وہ جادوگر نہیں ہے کیونکہ ہم نے جادوگروں کو دیکھا ہے ان کے جھارپونک کو دیکھا ہے ان کی گرہ بندی کو بھی دیکھا ہے تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے واللہ وہ کاہن نہیں ہے کیونکہ ہم نے کاہنوں کو بھی دیکھا ہے اور ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہے تم کہتے ہو کہ وہ شائر ہے واللہ وہ شائر بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے شائروں کے شیر کو بھی دیکھا ہے ان کے حجز اور رجز کو ہم جانتے ہیں ان کے شیر کی جتنے اصناف ہے وہ سارے اصناف کو ہم نے دیکھا ہے تم کہتے ہو کہ وہ پاگل ہے واللہ وہ پاگل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے پاگلپن کو بھی دیکھا ہے اور پاگلوں کی بہکی بہکی باتوں کو بھی دیکھا ہے تو یہ جو ہے پاگلوں کے جیسی باتیں اور الٹی سیدھی حرکتیں ان کے جیسی نہیں کرتے ہیں لہذا یاد رکھو تم سوچو واللہ تم پر زبردست مصیبت آ پڑی ہے جب نظر بن حارس نے یہ باتیں بیان کی تو اس کی باتوں سے یہ لگنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر چیلنج کا ان کے مقابلہ کر رہا تھا ڈٹ کر کے تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے وہ لوگ شک میں پڑ گئے کس شک میں؟ کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سچے رسول تو نہیں؟ اس شک میں اس تضبضب میں پڑ کر کے اب ان لوگوں نے فیصلہ کیا کیا فیصلہ کیا؟ کہا کہ نظر بن حارس جو ان لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا کہا کہ اس کے ساتھ تین چار لوگوں کو بھیجتے ہیں مدینہ کے یہود کے پاس اور ان کے پاس سے اللہ کے نبی کی جو علامات ہیں جو نشانیاں ہیں وہ معلوم کرواتے ہیں کہ وہ نشانیاں اور وہ جو ہے علامات کیا ہے لہذا ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اور نظر بن حارس کو مدینہ کے یہود کے پاس تین چار لوگوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ جا کر کہ یہود سے معلوم کرے کیونکہ اس زمانے میں یہودی پڑے لکھے تھے اور انہی کی کتابوں میں جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں وغیرہ بیان کی گئی تھی تو وہ معلوم کرنا یہ لوگ چاہتے تھے قراش کے مکہ لہذا جب نظر بن حارس اور اس کے ساتھ کچھ لوگ وہاں پہنچے مدینہ کے یہود کے پاس تو یہود سے تحقیق کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو علماء یہود نے ان سے کہا کہ وہ شخص جو تمہارے یہاں نبی کا دعویٰ کرتا ہے اس سے تین باتوں کا سوال کرو اگر وہ تمہیں بتا دے تو وہ یقینا نبی ہے اور اگر نہ بتا پائے تو یقینا وہ جھوٹا ہے لہذا ان لوگوں نے تین سوالات کی سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ ان سے پوچھو کہ پچھلے دور میں کچھ نوجوان گزرے ہیں ان کا کیا واقعہ ہے کچھ نوجوان جو گزرے ہیں ان کا کیا واقعہ ہے ان سے دوسرا سوال یہ پوچھنا کہ ایک آدمی ہے جس نے ساری مشرق اور مغرب کا سفر کیا ہے یعنی اس نے پوری زمین کا چکر لگایا ہے وہ شخص کون ہے اس شخص کی کیا خبر ہے اور اسی طرح تیسرا سوال ان سے روح کے بارے میں کرنا اگر وہ ان تینوں کے سوال کے جواب دے پائے تو وہ نبی ہے اور اگر وہ سوال کے جواب نہ دے پائے تو وہ جھوٹے ہیں لہذا نظر بن حاریس اور اس کے ساتھی وہاں سے مکہ واپس آئے اور مکہ والوں کے سامنے انہوں نے یہ باتیں رکھی اب مکہ والوں نے یہ تین سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے آپ نے اس کا کیا جواب دیا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آگے یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں تاکہ آپ تک ہماری یہ دینی باتیں پہنچتی رہیں آپ دوسروں کو بھی یہ باتیں پہنچا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے نادرین آج کے لئے بس اتنا انشاءاللہ کل پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں